موسیقی 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 اجلاس سے خداب صدر ریاست نے کہا کہ جامعہ کشمیر مظفرباد نے مختصر عرصے میں عالی تعلیم یافتہ فگلیٹی کا انتخاب کر کے اور نئے کیمپس کی تعمیر کو ترجیب بنیادوں پر مکمل کرنے کے بعد جامعہ کے دو بڑے دیرینہ مسئلوں کو حل کر کے ایک قابل قدر کا نام سر انجام دیا ہے اور سپیشل کمیونکیشن اورگنائزیشن سے قاون حاصل کر کے جس انداز میں دور دراز علاقوں کے طلبہ کو کرونا ویرس کی وبا کے دوران آن لائن تعلیم کا بندبست کیا اور آن لائن امتحانات کا ایک نظام بنایا وہ ایک نہایت قابل قدر اقدام ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر راجہ مشتاق احمد منحاسم برہان وانی شہید کو شاندار الفاظ میں کہ راجی اقیدت بیش کرتے ہوئے کہاں ہے کہ اس وقت کشمیر کا ہر نوجوان برہان وانی بن چکا ہے بھارت تمام تر ظلم و جبر کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ آزادی کم نہیں کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ خوفناک صورتحال کا تقاظہ ہے کہ تارکین وطن مزید فعل طریقے سے اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں نیلم ویلی جورہ حادثے میں زخمی ہونے والے دو بچوں کو انچار ٹوریس پولیس فیصل شفیق نے اپنی نگرانی میں ان کے بھیر ناروال پہنچا انہوں نے آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے حادثے میں شہید ہونے والوں کے لوہہکین کے ساتھ اہزارے تازیت کیا اور شہدہ کی قبروں پر جا کر فاتح اخوانی کی جورہ حادثے میں ناروال سے تعلق رکھنے والے نادر اور کامران سمیت ان کی فیملی کے چار افراد موقع پر وفات پا گئے تھے اس حادثے میں دو افراد دریائے نیلو میں ڈوب گئے تھے ان کی تلاش دا حال جاری ہے حادثے میں دو بچے زخمی ہوئے تھے جو سی ایم ایچ مزفرباد میں داخل تھے آزاد کشمیر میں گزرکش 24 گھنٹوں کے دوران 83 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی کرونا وائرس سے مزفرباد میں ایک مریض جانبہک ہوا 47 مریض شہد جاب ہوئے جبکہ 833 افراد کے کرونا وائرس کی شبہ میں مزید ٹیس لیے گئے انہیں سامنے آنے والے کیسز میں سے 28 کا تعلق مزفرباد 11 کا جیلم ویلی 5 کا نیلم ویلی 17 کا پونچ 12 کا باغ 3 کا صد نو تی 3 کا میرپور 1 کا بھمبر جبکہ 3 کا ذلہ کھوٹلی سے ہیں کرونا ویکسین لگوائیں جان لیوہ مخلق وائرس سے حفاظت پائیں آزاد کشمیر میں گزرکش 24 گھنٹوں کے دوران 18963 افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی حکومت آزاد کشمیر نے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے 22,527 افراد میں کرونا ویکسین لگانے کا حدف مقرر کر رکھا ہے مجبوری آداد و شمار کے مطابق اب تک آزاد کشمیر میں 6,55,384 افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے محکمہ مصمیات کے مطابق جمعی روز ملک بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا تاہم شام اور رات کے دوران آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختون خواہ میں آندھی اور گرج جمع کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے قومی کرکٹر نیدہ اڈار نے پاکستانی مرد کرکٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پاکستانی کرکٹر نیدہ اڈار ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سو ویکٹیں لینی والی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر بن گئی ہیں اس سے قبل پاکستان کے کسی بھی کرکٹر نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سو ویکٹیں حاصل نہیں کی شاہد افریدی اب تک اس لحاظ سے سر افیرس تھے جنہوں نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں 98 ویکٹیں حاصل کی تھی ندردار نے سو وٹوں کا یہ کان نامہ 106 میچز کھیل کر انجام دیا